عجیب حال ہے بھائیہ ایک طرف تو وکاس کاریوں کے لیے کیندر سرکار سے پند لینے کے لیے مارا ماری ہوتی ہے راج نیتی کی جاتی ہے جو توڑ کی نئی پرمپرائیں گڑی جاتی ہے تو دوسری طرف پہلے سے وکاس کے نام پر ملے پیسے خزانے میں پڑے پڑے اپنے خیر خواہوں کی راہا تاکھتے رہتے ہیں اور کوئی پوچھنے بھی نہیں چاہتا ہم بات کر رہے ہیں اتر پردیش جہاں چالیس بیسدی سانسد ایسے ہیں جنہوں نے ستانیے وکاس کے لیے ملی وکاس ندھی کا استعمال ہی نہیں کیا جان کر حیرت ہوتی ہے لیکن سانکھی کیا اور کارکرم کریانیون منطراللے کی ریپورٹ کی مانے تو سچائی یہی ہے منطراللے کی طرف سے جاری تازہ ریپورٹ کے مطابق سال دو ہزار نو سے لے کر دو ہزار بارہ تیرہ تک اتر پردیش کے اسی سانسدوں میں سے چالیس بیسدی سانسدوں نے ستانیے وکاس کے لیے ملنے والی رقم پوری طرح سے خرچ نہیں کیا ہے ان میں امیٹھی سے سانسد راہل گاندی اور رائے بریلی سے سانسد سونیا گاندی کا نام بھی شامل ہے ملی رقم خرچ نہیں کرنے والوں میں کانگریس کے سب سے زیادہ بارہ بہو جن سماج پارٹی کے ساس سانسد سماجوادی پارٹی کے چھے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے چار سانسد ہیں جبکی راستوے لوگ دل کا ایک سانسد لسٹ میں شامل ہیں الگ الگ سال کے لیے جاری کی گئی وکاس لدھی میں سے زیادہ تر سانسد اپنی دوسری کشت بھی نہیں نکال سکے امیٹھی سے سانسد راہل گاندی نے دو ہزار گیارہ بارہ میں جاری کی گئی وکاس لدھی سے صرف اپنا پہلا انسٹالمنٹ ہی نکالا جبکی رائے بریلی سے سانسد سونیا گاندھی نے اپنی آخری وکاس لدھی کو اٹھارہ نومبر دو ہزار گیارہ کو ہی نکالا تھا مطلب صاف ہے کہ دیش کے دو سب سے بڑے نیتاؤں نے سال دو ہزار گیارہ بارہ کے لیے ملنے والی سانسد لدھی سے صرف اپنا پہلا انسٹالمنٹ ہی نکالا ہے جبکی دوسری کشت ابھی باقی ہے اب پچھلی راشی ہی نہیں کھرچ ہوئی تو بھلا سال دو ہزار بارہ تیرہ کے لیے جاری رقم کو کون چھوٹا ہے ٹھیک ایسا ہی حال ہے باقی کے 29 سانسدوں کا اتنا ہی نہیں یوپی سے کیندر سرکار میں منتری سلمان خرشید بینی پرساد ورما آر پی این سنگ اور جتن پرساد بھی سانسد ندھی کھرچ کرنے میں پیچھے رہ گئے ہیں بات صرف اتنے پر ہی نہیں رکھتی ہے 31 سانسدوں میں سے تین ایسے سانسد بھی ہیں جنہوں نے سال 2011-12 میں جاری ہوئی سانسد ندھی کے پہلے انسٹالمنٹ کو بھی نہیں ڈراؤ کیا ہے ان میں کیندری منتری آر پی این سنگ اور سلطان پھر سے سانسد سنجیس سنگ ہیں جلدی سے جلدی جن اتنے خرش کریں ہمارے سکول کو پیسہ دے دیا جائے تو کئی بار جوہاج کل راجی کی گھڑ باجی ہے اس کو دیکھے ہوئے اس میں کلیس ہونے میں اس کو سمجھانے میں بھی سمجھتا ہے یہ کرن یہ ہو سکتا ہے چناؤوں کے وقت تو وعدوں کی بھرمار لگا دی جاتی ہے لیکن عالم یہ ہے کہ جنتہ کا پیسہ بھی اس کے پاس تک نہیں پہنچ پاتا ایسے میں وکاس کا کیا ہوگا یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے راہل تیواری لخنو سماچار پلس چلی آئے اب ہموں کو بتاتے ہیں کہ آخر کار اتر ودیش کی جو بڑی پارٹیاں چار بڑی پارٹیاں ہیں ان میں کتنے سڈی ہیں اور کل جمعہ کتنے فسدی سانسد نجی کانگریز پارٹی میں بہرہ سانسد ایسے ہیں جو فسدی ہیں ان میں سونیا گاندھی جی بھی ہیں راہل گاندھی جی بھی ہیں بی ایس پی سے سات سانسد اس میں ہیں یہ بی ایس پی کے فسدی سانسد جو اپنی سانسد ندھی کا بھی پورا استعمال نہیں کر پائے سماجوادی پارٹی کے چھ سانسد جو فسدی ہیں ان میں مانینی ملائم سنگ جی یادو کا نام بھی شامل ہے بھارتی جاندہ پارٹی کے چار سانسد ایسے ہیں جنہوں نے سانسد ندھی خرچ کرنا اپیوپ تو نہیں سمجھا اور رلڈ یعنی راشتری لوک دل کی ایک سانسد ایسے ہیں جنہوں نے ندھی کو خرچ نہیں کیا پوری طریقے سے اور جب سانسد ندھی کا پورا استعمال نہیں ہوگا تو زمینی طور پر وکاس کیسے ہوگا یہ اپنے آپ میں بڑا دلچسپ ہے اور جب ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں ان سے آپ کا تعریف کرا دیں سماچار پلس نیوز نیٹ ورک امیتہ بجنوطری جی ہمارے ساتھ ہیں سوالگتھے ہمارے داب جی آپ کا جگ دنبی کا پال ساو ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کانگریس کے ورش سانسد ہیں سوالگتھے پال صاحب سوالگی پرساد مورے ہمارے ساتھ ہیں آپ بہجن سماج پارٹی کے مہا سچیب ہیں آپ سبھی لوگ سے بات کریں گے پہلے امیتہ بجی آپ کے پاس میں آؤں گا یہ کیا ہو رہا ہے اگر سانسد ندھی کی ضرورت نہیں ہے تو سدن میں سانسد ندھی بڑھوانے کے لیے اندولن کی ہوتا ہے سارے سانسد ایک جھٹ ہو کر سانسد ندھی کی جو رقم ہے وہ کیوں بڑھواتے ہیں جب رقم بڑھوائی جاتی ہے تو پھر ان رقم کو خرچ کیوں نہیں کیا جاتا کیا وکاس کے لیے سانسد یہ سمجھتے ہیں کہ سانسد ندھی ضروری نہیں ہے دیکھیں اس میں دو چیزیں سمجھ آتی ہیں ایک بیہار میں نتیش کمار نے ایک نیا وکلپ دیا انہوں نے کہا کہ جو ودھائیق ندھی ہے جس کو دل کینڈر کے اس طرح سانسد ندھی میں کنورٹ ہو جاتا انہوں نے اس کو ختم کر دیا یہ کہتے ہوئے کہ اس میں جلالت زیادہ ہے وکاس تو کیا ہوتا ہے جلالت بہت ہوتی ہے اور بھشتہ چار کے آروپ لگتے ہیں اس لئے جن پرتنیدھیوں کو اس سے دور رہنا چاہیے کہ ان کے اوپر کوئی انگلی اٹھائے وکاس کی جو بھی ریکمینڈیشن کرنی ہے وہ بیورکریسی کو کریں شاشن کو کریں شاشن کریں اس کو کینڈر کے باملے میں مجھے لگتا ہے کہ 5 کرون 12 سے 17 لاکھ کی کانسٹرنسی کے بھاگی کو بدننے کے لئے پریابت نہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ 5 کرون بھی خرچ نہ کر پانا ان سانسدوں کی اپنے علاقے کے پرتی کتنا کنسرن ہے کتنا سروکار ہے کتنی چنتہ ہے اس کو ضرور بتاتا ہے کہ آپ اپنی کنسٹرنسی کے پرتی چنتی تو نہیں راجنا سنگھ سوری جو کہہ رہے تھے کہ آپ سے گھٹوازی کے چلتے بھی کئی بار سمیہ لگ جاتا ہے یہ ترک گراہ نہیں ہے آپ کے علاقے میں آپ ہمیشہ ہر سانسد یہ کہتا ہے کہ میرے علاقے میں کچھ سکول بنے کچھ شوچالے بنے کچھ ہینڈ پمپ لگے کچھ پولیا بنے کچھ بس سٹینڈ بنے کچھ شمشان گھاٹ کے میں کچھ بیوستہیں وہاں پبلک کے لئے ہوجاروں طرح کے چھوٹے چھوٹے کام ہے جو اس اماؤنٹ سے ہو سکتے ہیں اور جب ہی بیوستہ لاغو کی گئی تھی تو یہ ہی سوچ کے کی گئی تھی یہ میٹرو پروجیکٹ لانے کے لئے لے کی گئی تھی یہ سرپسی لے کی گئی تھی کہ ان چھوٹے چھوٹے کاموں سے جن سے جنتہ کا بہت بڑی مصیبت جنتہ کی دور ہو سکتی ہو ان کے لئے کم سے کم جن پرتنیدی سرکار سے فنڈ کے الوکیشن کے لئے نہیں تر سے نہیں اُلجھیں تو یہ فیصلہ ہوا پارلمنٹ نے فیصلہ کیا unanimous کہ بھئی سانسدوں کے پاس ان کے ڈسکریشن پر ایک اماؤنٹ چھوڑ دی جائے جس میں جلہ ادھکاری نوڈل ادھکاری کی طور پر کام کرے اور سانسد جس کو بھی لکھ کے دے دے کہ یہ یوجنہ ہونی چاہیے اس پیسے سے اس یوجنہ میں کام کرایا جائے تو میں مول چنتہ اس وات کی ہے کہ اتنے بڑے بڑے لوگ جن کے ہاتھ میں ہم نے دیش کی تکلیر سوپ دی وہ لوگ اپنے علاقے کیلئے کنسرم نہیں نہیں دکھ رہے ہیں ہم کو وہ جب وہاں کے وکاس کے لیے چنتی تو نہیں اور پارلیمنٹ میں آ کے بھلا مچاؤ کہ جی وکاس کیسے کرے ہم کو تو فند نہیں ملتا تو جتنا ملا اتنے کا اپیوگ دکشتہ پرمان پتر تو جنتہ کو دکھائیے کہ پانچ کروڑ ہمارے ہاتھ میں تھے پانچ کروڑ پورے لگائے ایمانداری سے یہ تو دکھائیے ٹھیک ہے لکھنو جلتے ہیں لکھنو میں ہمارے ساتھ سماجوادی پاٹی کے ورش نیتا اور ودھائیت رویدہ سمہروترہ جی جڑ گئے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ سدھارت کلہن صاحب ہیں ورش پترکار ہیں رویدہ سمہروترہ جی میں صرف ایک چیز پوچھوں گا اگر سانسد ندھی واقعی اتنی ضروری ہے تو خرج کیوں نہیں کی جاتی اگر واقعی ضروری نہیں تو پھر صدن میں ہنگامہ کیوں مچایا جاتا ہے اس کو بڑھانے کے لیے نہیں یہ بہت ضروری ہے لیکن دربھاگ یہ ہے کہ جو لوگ سانسد ہیں جنہوں نے اپنے ندھی کا استعمال نہیں کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چھتر کے وکاس کے لیے جاگروک نہیں ہیں اور جنتہ سمسیاؤں سے پرشان ہے کہ پینے پانی کی سمسیہ ہے کہ نالے کھلے ہوئے ہیں کہ سکول ٹوٹے ہوئے ہیں ان تمام سمسیہ ہیں شیطر کے اندر ہیں اور اگر جو وہاں کا سانسد ہے وہ وکاس کے پیسے کو وہاں پر خرچ نہیں کر پاتا ہے تو یہ بہت نندنی ہے بہت شرمناک بات ہے بہت ضربہ پون بات ہے مجھے بتائیے یہ واقعی بہت نندنی ہیں بہت شرمناک بات ہے کہ سانسد جو ہیں وہ اپنے شیطر کے وکاس کے ملنے والی آونٹی رقم کو پوری ترکی سے خرچ نہیں کر پاتے لیکن یہ تب اور بھی زیادہ نندنی ہو جاتا ہے دکھت ہو جاتا ہے جب اس میں دیش کے بڑے بڑے نیتاؤں کے نام شمار ہو جائیں مانینی سونیا گاندھی ہو مانینی راحول گاندھی جی ہو مانینی جتن پرساد ہو آرپین سنگھ ہو سلمان خرشید ہو بینی پرساد ورما ہو جگ دنبی پال ہو آنو ٹنڈن ہو عزر اددین ہو پردیت کمار جین آدیت ہو جب اترے بڑے بڑے نام شامیل ہو ملائیم سنگھ کا نام بھی ہے اس میں ملائیم سنگھ جی کا نام بھی شامیل ہے جی جو چھتر کے وکاس کے کام ہیں وہ وکاس ندھی کا جو پیسہ ہے اس پورے پیسے کو پوری ایمانداری سے بینا دلالی کے بینا کمیشن کے جنتہ کے وکاس کے کام میں خرش کرنا چاہیے اور جو آپ نام بتائیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو وکاس کا کام وہاں پر چاہیے اور جو ہے وہ یہ بہت گمبیر بات ہے کہ جنتہ سمجھ پرشان اور ان کے وکاس کے پیسہ اس لیے ہے جو جنتہ سمجھ سے پرشان ہے ان کے وکاس کے کام میں پیسے کا خرش مہر ترہی جو بات آپ کہہ رہے ہیں بہت مہت مہت بات بات کہہ رہے ہیں ان بڑے تمام کانگریسی نیتاؤں کے ساتھ ماندینی ملائم سنگھ جی بہت سارے کام ہیں لیکن ملائم سنگھ جی نے اپنے چھتر کے اندر پردیس سرکار کی اور سے بہت سارے بکاس کے کام کر ہیں میں یہ نہیں تو پھر سدن کے بیتر اس کو دو گنا چو گنا کروانے کے لیے مارم ماری کی ہوتی ہے میں بڑی ایمانداری سے سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے نہیں جروری ہے کہ چھتر کے وکاس کے لیے وکاس نے بڑھے اور اس سے جنتہ کی سمجھ لیکن اس کا پورا استعمال بھی ہو آدھرنی مارترہ جی ابھی وہ پیسہ جو ہے اور بکاس کے کام میں اس کو خرچ ہوگا اور جو آپ نے بتایا ہے مجھے پوری ملائم سنگھ جی نے اپنے چھتر کے اندر بہت سارے بکاس کے کام کروائے ہیں اور لگاتار جو ہے بکاس کے کام وہاں پر ہو رہے آپ جو بات کہہ رہے ہیں مہر اتر جی میں آپ کی بات سے کہاں مانا کر رہا ہوں میں تو کہہ رہا ہوں ماندینی ملائم سنگھ جی کے ہاتھ اور مضبوط ہوں تاکہ اتر پردیش کو ملائم سنگھ جی اکھلیش جی آپ سب کی مدد سے ہماری جائیں گے جب سنسد نزی کا استعمال نہیں ہو رہا تو اس کی ضرورت پر سوال اٹھائے جائیں گے ہم اٹھا رہے ہیں سدھار صاحب سب پہلی بات جب بھی اس طرح کوئی سوچی آتی ہے سوچی میں ہمیشہ بڑے نامچین چہرے ہوتے ہیں اس کی وجہ سب سے بڑی جو بڑی لینگویج ہوتا وہ ایسا ہوتا ہے جیسے یہ احسان کر رہے ہیں جنتہ کے پرنجی بن کے اور چھتر میں دیکھیں اس بکاس نزی کی سب سوال جرورت ان لوگوں کو پڑھتی ہے جیسے رویداز سڑکوں پہ سنگز بھی کرتے ہیں لگوں سنبان ہوئی ہیں ان کے ان کے پاس جنتہ آتی ہے نالی سڑک بنوانے کے لیے خرانجا بچھوانے کے لیے جن بڑے لوگوں کے آپ نام لے رہے ہیں ان کے پاس سامانی جنتہ کہاں پہنچتی ہے بکاس کے نام پہ بڑی بڑی پر یوزنائیں تو لے آتے ہیں لیکن یہ جو نالی سڑک کھرانجا ہینڈ پامپ اور طالابوں کا جن موسیقی